اسلام علیکم ناظرین ناظرین خوابوں کی اہمیت کو جاننا اور خوابوں کو جینے کی کوشش کرنا آپ کی سوچ میں بنیادی تبدیلی لاتا ہے یہ میں نہیں کر سکتا سے میں کر سکتا ہوں کا سفر ہے خود سے میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہنے کی بجائے میں یہ کیسے افورڈ کر سکتا ہوں پوچھیں اور اس چیز کو افورڈ کرنا ممکن بنائیں الفاظ کا یہ معمولی سا رد و بدل در حقیقت سوچ میں تبدیلی ہے سوچ کا یہ وہ بنیادی فرق ہے جو ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے گا اور آپ کو کامیاب بنانے میں ممید و معابن ثابت ہوگا آپ کا دماغ آپ کے تابع ہے یہ وہی کرتا ہے جس کا آپ اسے حکم دیتے ہیں خود سے یہ سوال پوچھنا کہ میں یہ کیسے افورڈ کر سکتا ہوں در حقیقت اپنے ذہن اور آساب کو یہ تربیت دینا ہے کہ بڑے خواب کیسے دیکھے جائیں اور کیسے پورے کیے جائیں یہ سوال ممکنات کو جنم دیتا ہے اور یہ کہنا کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا دراصل اپنے دماغ کو تالہ لگانے اور صلاحیتوں کو منجمت کر دینے کا نام ہے آپ کے پاس ایسے بشمار لوگ موجود ہیں جو آپ کو اپنے الفاظ کے ذریعے پیچھے کھینچتے ہیں کم از کم آپ خود اپنے ساتھ ایسا مت کریں آپ نے بشمار مرتبہ اپنے آس پاس موجود لوگوں کو یہ کہتے سنا ہوگا آپ یہ نہیں کر سکتے اس میں ناکامی کے بہت خطرات ہیں بے وقوف مت بنو ایسے اہم کانا خیالات تمہارے دماغ میں کہاں سے آتے ہیں اگر یہ اتنا ہی اچھا کام ہوتا تو بہت سے لوگ اسے کر رہے ہوتے اوہ اچھا یہ میں یہ کئی سال پہلے آزماؤ چکا ہوں یہ بیکار آئیڈیا ہے یہی وہ تمام الفاظ ہیں جو آپ کے خواب چورا لیتے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ الفاظ وہی لوگ بولتے ہیں جو اپنے خوابوں کو پورا نہیں کر پائے یہ مایوس ناومید اور ناکام لوگ آپ کے راستے کا پتھر بننا چاہتے ہیں یاد رکھیں چھوٹے خواب دیکھنے والے افراد چھوٹی زندگی اور بڑے خواب دیکھنے والے افراد بڑی زندگی جیتے ہیں رابرٹ کائساکی اپنی کتاب رچ ڈیڈ پور ڈیڈ میں کہتا ہے کہ ہر شخص خواب دیکھتا ہے مگر ہر ایک کے خواب یکسہ نہیں ہوتے خواب دیکھنے والے لوگ پانچ طرح کے ہوتے ہیں وہ جو ماضی کے خوابوں میں گم رہتے ہیں وہ جو چھوٹے چھوٹے خواب دیکھتے ہیں وہ جو خواب کو پا چکے ہوتے ہیں اور اب بور اور بیزار زندگی جی رہے ہوتے ہیں اور وہ جو خواب تو بڑے دیکھتے ہیں مگر انہیں تعبیر دینے کے لیے ان کے پاس کلائے عمل نہیں ہوتا لہذا وہ کچھ نہیں کر پاتے اور وہ جو بڑے خواب دیکھتے ہیں انہیں پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں اور پھر ان سے بڑے خوابوں کو پانے کی جستجو میں لگ جاتے ہیں ماضی کے خوابوں میں گم رہنے والے وہ لوگ ہیں جو ماضی کی حسین یادوں میں گم رہنا پسند کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں انہوں نے جو کچھ پانا تھا پا چکے یہ ہمیشہ اپنے سکول اور کالج کے دنوں کی اپنے سپورٹس کی یا لڑکپن کی یادوں کا ذکر کرتے نظر آتے ہیں یہ ماضی میں اتنا کھو چکے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس مستقبل کے بارے میں سوچنے کا بالکل وقت نہیں ہوتا درحقیقت یہ لوگ صرف سانس لینے کی حد تک زندہ ہوتے ہیں ورنہ ان کے اندر جینے کی اور کچھ کر دکھانے کی امنگ ختم ہو چکی ہوتی ہے اسی طرح کچھ لوگ اپنی زندگی چھوٹے چھوٹے خوابوں میں بتا دیتے ہیں چھوٹے خوابوں کے ساتھ جینے میں وہ اس لیے مطمئن رہتے ہیں کہ انہیں ممکن الحصول سمجھتے ہیں یہ لوگ اور ان کے لیے کام کرنے میں اعتماد محسوس کرتے ہیں مگر علمیہ یہ ہے کہ وہ اپنے ان چھوٹے چھوٹے خوابوں کو بھی حاصل نہیں کر پاتے یہ دراصل بے عملی کا شکار ہوتے ہیں یہ نئے راستوں پر چلنے میں خطرات محسوس کرتے ہیں اور اسی لیے محدود زندگی پر اکتفا کر لیتے ہیں یہ کچھوے کی زندگی جیتے ہیں اور اسی میں مطمئن رہتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کا مقصد حاصل کر چکے ہوتے ہیں وہ کی نیا مقصد نہیں تراشتے اور اس کے نتیجے میں ان کی زندگی بوریت کا شکار ہو جاتی ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انہیں ایک نئے خواب اور ایک نئے مقصد حیات کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح وہ لوگ ہیں جو خواب تو بڑے دیکھتے ہیں مگر انہیں تعبیر دینے کے لیے ان کے پاس کیا لاحے عمل نہیں ہوتا لہذا وہ کچھ نہیں کر پاتے لوگوں کی اکثریت کا تعلق اسی قسم سے ہوتا ہے یہ ہمیشہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں قسمت کا دروازہ کھلنے کے منتظر رہتے ہیں شیخ چلی جیسی سوچوں کے ساتھ زندہ رہتے ہیں اور آخری قسم ان لوگوں کی جو بڑے خواب دیکھتے ہیں انہیں پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں اور پھر ان سے بھی بڑے خوابوں کو پانے کی جستجو میں لگ جاتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم سب کو ہونا چاہیے اگر آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے خوابوں کو بدلئے آپ کو بڑے بڑے خواب دیکھنا ہوں گے یاد رکھیں مالی طور پر دیوالیا یہ تباہ حال ہونا الگ بات ہے اور غریب ہونا الگ بات مالی طور پر دیوالیا ہونا عارضی کیفیت ہے مگر غریب ہونا ایک مختلف بات ہے غربت ایک ذہنی کیفیت کا نام ہے آپ مالی طور پر دیوالیا ہونے کے باوجود جوش، جذبے، حمد اور مستقل مزاجی میں جوان اور امیر ہو سکتے ہیں بڑا سوچنے اور بڑے خواب دیکھنے میں کچھ خرچ نہیں ہوتا مالی طور پر آپ جتنے بھی تباہ حال ہو چکے ہوں آپ اس وقت تک غریب نہیں ہوں گے جب تک اپنے آپ کو خوابوں کو حاصل کرنے کی کوشش ترک کرنے پر آمادہ نہ کر دیں یاد رکھیں کامیابی حالات کا شکار ہونے کی بجائے حالات کو شکار کرنے کا نام ہے یہ حالات کا رونا رونے کی بجائے حالات کو بدلنے کا نام ہے یعنی یہ غلامی سے آزادی کا سفر ہے آخر میں بس اتنا کہوں گا اٹھ باند کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے Thank you very much